بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بھئی آج ہم کہانی سنیں گے اس کہانی کا نام ہے اللہ کے گھر کی حفاظت صحیح اب یہ کہانی شروع تو ہونے دیں آپ بہت سے مطلب آپ کو اچھا دیکھو ایک ملک ہے اس کا نام ہے یمن آپ کے ملک کا نام کیا ہے یمن نہیں نہیں آپ کے جو ملک ہے پاکستان پاکستان ایسی ایک ملک ہے اس کا نام ہے یمن یمن اس ملک میں اس ملک میں ایک عیسائی بادشاہ تھا اس کا نام تھا ابراہ کیا نام تھا ابراہ بابا ایک دن آپ نے کہانی سنیاں آپ سن تو دیجئے اس نے اس نے ایک خوبصورت سا گرجہ بنوایا گرجہ کیا ہوتا ہے جس سلمانوں کی مسجد ہوتی ہے مسجد میں کیا کرتے ہیں مسلمان جا کے نماز نماز پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں افتاری کرتے ہیں اچھا اب سنیے ایسے ہی جو دوسرے ہوتے ہیں نا کافر تو کافر لوگ بھی عبادت کرتے ہیں ان کی کافر ہوتے ہیں جو تو ان کی جو عبادت کی جگہ ہوتی ہے اس کا نام مسجد نہیں ہوتا اس کا نام ہوتا ہے گرجہ چرچ سمجھ گیا نا ان کی جو جگہ ہوتی ہے عبادت کی اس کو کیا کہتے ہیں گرجہ گرجہ اب سنیے تو اس نے کیا کیا گرجہ بنوایا اور وہ یہ چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ سب لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے گرجے میں آکے تواف کریں مطلب گرانے نہیں نہیں گرانے وہ یہ چاہتا تھا سب لوگ تو ہچ کرنے کہا جاتے ہیں عمرہ کرنے کہا جاتے ہیں خانہ کعبہ وہ یہ چاہتا تھا اس کو چھوڑ تھی وہ کہتا تھا وہاں کیوں جاتے ہیں سب میں نے ایک گھر بنایا ہے وہاں پر آئیں اب آپ کو سمجھ آگئے نہیں اچھا تو لیکن ظاہری بات ہے اس نے اتنا بڑا اتنا بڑا بنایا گرجہ کوئی اس میں آتا ہی نہیں تھا سب تو جاتے تھے خانہ کعبہ عمرے والے بھی جا رہے ہیں ہچ کرنے والے بھی جا رہے ہیں نماز پڑھنے والے بھی جا رہے ہیں تو اس کو بڑا غصہ آیا اس بادشاہ نے کہا گندے بادشاہ ہاں کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا کیوں بس اس کو جلن تھی وہ گندہ تھا تو پھر کیا ہوا اس نے بہت سارے فوجی لیے بڑا لشکر لیا لشکر کیا ہوتا ہے فوجی لیے اور ہاتھی فوجی تو مسلمان ہوتے لگا نہیں نہیں کافر بھی ہوتے اس کے فوجی کافر تھے گندے تھے اور ہاتھیوں پہ بیٹھ کے اور بڑے غصے سے جو ہے نا وہ چلے 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 کہ اب ہم کیا کریں گے خانہ کعبہ گرا دیں گے جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالی نے کیا کیا اللہ تعالی نے اسمانوں پر ایک دم چھوٹے 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 پرندے آگئے بہت اچھا وہ پرندے کیسے تھے وہ کچھ لے کر آیا تھے ہاں ان کی چونچ میں ان کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے پتھر مارتے تھے اب انہوں نے کیا کیا وہ پرندے آئے ابراہ کے لشکر کے اوپر اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر چھوڑ دی اب وہ پتھر وہ سیدھے آئے 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 جو ابراہ کے لشکر کے ہاتھی تھے وہ ہاتھی پہ لوگ بیٹھے تھے نا ان کے سروں میں گز گئے اور سر سے گزتے ہوئے پیٹھ پھاڑے اور ہاتھی کو بھی سب کو انہوں نے جوہے کیا کر دیا پھاڑ دیا ہاں وہ مر گئے ہاں مر گئے اب مرے میں مرے میں ختم ہو گئے سڑ گئے ختم ہو گئے جتنے ہاتھی کے سب ختم ہو گئے ابراہ بڑی مشکل سے وہاں سے جان بھجا کے بھاگا مگر راستے میں اس کے بھی ہاتھ پاؤں گئے گلنے لگے اس کا ہاتھ گر گیا پیر گر گیا اس کے جسم گر گیا بہت گھر گیا کان گر گیا آگ گر گئی بلکل صحیح آپ نے کہا اور بڑی گندی موت وہ مر گیا اب دیکھو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کیسے حفاظت کی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے سمجھ گئے پرندے حفاظت اب دیکھیں اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ حفیظ ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے حفیظ حفیظ کس کو کہتے ہیں جو حفاظت کرتے سمجھ گئے بابا اللہ تعالیٰ بڑے ہوتے ہو اچھا آپ سنو دیں ایسے دیکھو آپ حیران ہو رہے ہوگی اتنے سے پتھر سے اللہ تعالیٰ نے اتنے موٹے ہاتھیوں کو ختم کر دیا سمجھ گئے تو جب اللہ کسی کی حفاظت کرے اس کو کوئی مار سکتا ہے نہیں مار سکتا اور جسے اللہ مارنا چاہے اسے کوئی بچا سکتا ہے بتائیے جسے اللہ مارنا چاہے اسے کوئی بچا سکتا ہے نہیں کوئی نہیں بچا سکتا اب اب رہا اتنا بڑا لشکر لے کے آیا اللہ نے وہ چونکہ فوجی لے کے آیا اب رہا چونکہ گندہ تھا نا اب رہا چونکہ گندہ باشا تھا اب اللہ نے اس کو ختم کرنا چاہا تو کوئی اس کو بچا سکا کوئی بھی نہیں اس کو بچا سکا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا اور جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہیں اس کو کوئی مار نہیں سکتا بس اللہ بڑھے ہوتے اللہ مار سکتے ہیں اب دیکھئے اس سے پتا چلا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اللہ سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اچھا آپ کو باتا ہے آپ کے ساتھ بھی فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں جو صدا پر لکھتے ہیں ہاں ہاں اگر آپ کی فرشتے حفاظت نہیں کریں جن جنات آپ کو کھا جائیں ایسے پیارے اللہ پاک انہوں نے مصفرہ کے ساتھ فرشتے لگا دئیے بھئی حفاظت کرو میری مصفرہ کو کوئی کچھ کہے نہیں اللہ پاک اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے پتہ ہے آپ کو بابا میں کہیں بھی جاؤں فرشتے میں ساتھ چلتے رہیں گے بلکل کہیں بھی آپ چلی جائیں فرشتے آپ کے ساتھ 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 کہیں مصفرہ کو کچھ ہو نہ جائے کوئی شیطان مصفرہ کو کچھ نہ کر دے کوئی داغوں نہیں آئے ہاں ایسے لہو کوئی گرنے مارے مجھے ہاں ایسے اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں سب کی صحیح تو اللہ پاک اللہ پاک کیا ہے حفیظ ہیں حفاظت کرنے والے ہیں اگر اللہ اپنی حفاظت ختم کر دیں تو تو کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو بہرحالی اس کہانی سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے دیکھو اپنے گھر کی کیسے حفاظت کی نہیں سمجھیں اپنے گھر خانہ کعب اللہ کا گھر تھا نا اب اللہ تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کی تو جب جس اپنے گھر کی اللہ نے حفاظت کی تو کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا کوئی اس کو گرا نہیں سکتا سمجھ گئے تو اب ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے پاہا علمیہ سوتے میں نے آپ کو ذنب بتایا تھا نا علمیہ سوتے بھی نہیں کھاتے بھی نہیں علمیہ کو بھوک بھی نہیں لگتی پیاس بھی اللہ پاک کو نہیں لگتی گرمی نہیں لگتی سردی نہیں لگتی اللہ پاک کی بیوی بھی نہیں ہے اللہ پاک کے بچے بھی نہیں ہیں کبھی بیماری بھی نہیں ہوتی اللہ پاک ہمیشہ جاکتے ہیں ہمیشہ سے اللہ پاک طاقت ہی طاقت قوت ہی قوت سمجھے سب سے بڑے ہیں وہ احکم الحاکمین ہیں وہ رب ہیں وہ مالک الملک ہیں بابا مالک الملک کیا ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہیں بادشاہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں سمجھ گئے تو اللہ پاک سے اللہ پاک سے کیا کرنا چاہیے محبت کرنے چاہیے بابا میں یہ پوچھئی تھی آپ سے اللہ میں ہمیں دیکھتے ہیں ہم اللہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں نہیں اللہ میں ہمیں دیکھتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے اللہ میں کو دیکھنے کا بہت زیادہ آپ کو دلتے ہیں لیکن کل قیامت میں ہم دیکھیں گے اللہ میں کو اور جتنا زیادہ نیک ہوگا لیکن جیوے سے زیادہ جیوے کو دینے سے رہتا ہوں جو جتنا زیادہ نیک ہونا اس کو لمیہ اتنا زیادہ نظر آئیں گے ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جو زیادہ نیک ہوگا اس کو دن میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی وہ اللہ کو دیکھے گا خالی دو مرتبہ بابا زیارت ہے یعنی وہ اپنی آنکھوں سے خواب وہاں تھوڑی آئیں گے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا بابا آپ نے ایک کہانی سنائی تھی وہ والی کونسی کل کونسی سنائی تھی آج کی کہانی سمجھ آگئی آپ کو سمجھ گئی آج کی کہانی سے آپ کو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے گھر گرانے گیا تھا اب رہا اللہ نے اس کو کیا کر دیا ختم کر دیا سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے ہمیں اس کا عدب کرنا چاہیے خانے کعبہ ٹھیک ہے اور ہمیں خانے کعبہ کی طرف نا رخ کر کے پوٹی بھی نہیں کرنی چاہیے مردہ جیسے قبلے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں نا ہاں اس طرف پوٹی کرتے ہیں نا اس طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے اس طرف قبلے کی طرف اور اس کا عدب کرنا چاہیے ٹھیک ہے سوتے وقت اس طرح سے سونا چاہیے کہ ہمارا سینہ کس طرف ہو خانے کعبہ کی طرف ہو کبھی ہم بیٹھیں نا گھر میں تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ہم خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے کریں ذکر کریں تو کس طرف رخ کرا کریں خانے کعبہ کی طرف خانے کعبہ اس طرف ہے نا اگر ہمارے گھر میں اس طرف خانے کعبہ ہے صحیح سمجھا گئی آپ کو بات پیر نہیں پھیلانے چاہیے خانے کعبہ کی طرف اب رہا تو گندہ تھا نا باب ہم تو یوں سوتا نا پیر میرے تو نہیں خانے کعبہ کی طرف نہیں خانے کعبہ اس طرف یوں ہے اس طرف نہیں کرنا چاہیے دیوار کی اس طرف ہے یوں یوں نہیں کرنا چاہیے صحیح تو پیر بھی نہیں کرنا چاہیے تھوکنا بھی نہیں چاہیے اور خانے کعبہ کی طرف پشاب بھی نہیں کرنا چاہیے پوٹی بھی نہیں کرنی چاہیے اس کا عدب کرنا چاہیے اس کا پیار کرنا چاہیے اللہ پاک اگر آپ کو پہنچا دیں وہاں خانے کعبہ تو پھر آپ خانے کعبہ کو پیار بھی کریں وہاں خانے کعبہ کے طواف کریں خوشی ہوئے خانے کعبہ سے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اب آپ السلام علیکم پھر کل کہانی پھر انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی آپ کو آپ نے کیا سیکھا آج کی کہانی سے اللہ و میاں بڑے ہیں اللہ و ماں کو پیاس نہیں لگتی اللہ و ماں کو بھوگ نہیں لگتی اور علمی حفیظ ہیں جس کی حفاظت کریں اس کو کوئی مار نہیں سکتا اور جس کو اللہ ماریں تو اس کو کوئی بچا سکتا اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ایک بات یہ پڑی خانہ کعبہ کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے پیار کرنا چاہیے محبت کرنا چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کرنا چاہیے خانہ کعبہ کی طرف پوٹی پشاب یعنی کرنا چاہیے اور تھوک تھوک نہیں تھوک نہیں کرنا چاہیے اور پیر خانہ کعبہ کی طرف پیر نہیں جانا چاہیے ہاں ما شاء اللہ آپ نے اچھے اچھی بات آج سر تو سر تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سونا چاہیے لیکن سیدھا کروٹ پہ تو سونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب انشاءاللہ احتمام کریں گے آپ جزاک اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بولی آمین جزاک اللہ السلام علیکم بکنین بکنین بنیو